ہو جائیے اب مجھے امید ہے کہ آپ کچھ دیر تک میری گفتگو انشاءاللہ آپ سماعت فرمانے کے حوضیشن میں آ جائے ایک بات کسی ایک بات کو کافی دیر تک سکھ جانا مشکل ہے نہیں نہیں ہٹا دو ہٹا دو اس کو ہٹا اس کو ہٹا دیجئے پرسی یہاں پر لگا دی اس کو ہٹا دیجئے پرسی مجھے بچوں سے نہیں بات کرنا ہے مجھے بڑوں سے بات کرنا ہاں ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھی انہیں محفلوں میں لے جائیے تاکہ انہیں کم سے کم نبی کی بزم کا عدب اس کا طریقہ ہوا لوں انہیں رکھیے پھر ساتھ مسجدوں میں اپنے ساتھ لے جائیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم بسلا وَهُمْ أَبْنَاؤُ سَبْعِ سِنِينَ اور وہ دس سال کے ہو جائے تو انہیں مار کے نماز پھر بچوں کو اپنے ساتھ رکھی مغل سرائے کا علاقہ لوگوں کا علاقہ ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہے چھوٹا سا بچہ ہے ہر نوچندی جورات کو لوگوں کی مسجد میں جلسہ ہو مغرب سے شاہد چھوٹا سا بچہ ہے الکیجی میں پڑھتا ہے مگر اکثر میں جاتا ہوں تو وہ ڈاکٹر صاحب اپنے چھوٹے سے بچے کو لاتے ہیں اس محفل میں لائیں گے اسلام پور سے میں نے کہا ایک بار ارے بچے کو کیوں لے آتے ہیں کافی دور سے لانا پڑھتا ہے تو وہ کہنے لگے حضرت اس بزم میں اس بچے کو میں اس لیے لاتا ہوں تاکہ شروعی سے یہ بچہ ملاد صریف کی حاضری کا آدھی بڑھتا ہے سبحانہ میں اس لیے لاتا ہوں تاکہ یہ آدھی بڑھتا ہے مجھے اسے بتانا نہ پڑھے محفلوں کے آداب کا یہ رکھوالا ہو جائے آدھی بنا رہا ہوں تاکہ شروعی سے ملاد جائش اس کے دل میں پیدا ہوگا آپ سے بھی میں کہوں گا امام ابن سیرین نے فرمایا علمو اولادکم حبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو نبی پاک کی محبت سکھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ آپ کا ڈھن ہے آپ کا ذمہ بنتا ہے ہماری مائیں اور بہنیں اور ان بچوں کے جو بھاپ ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان بچوں کو بتائیں کہ ملاد میں کیسے بیٹھا جاتا ہے ملاد میں حاضری کا طریقہ کیا ہے عدب و احترام کیسے ملحوظ رکھنا چاہیے اگر آپ نے بزرگوں کی باردہوں میں حاضری دی ہو آدمی جو پرانی خان کا زندہ ہے آپ ملا شریف ہوتا ہے آپ چلے جائیے عرص کے موقع پہ جو ملا شریف قدیم روایت کے مطابق ہوتے ہیں دو رویہ لوگ بیٹھتے ہیں مجال آئیے کہ کوئی پالتی مار کر بیٹھ جائے سب دو زانو بیٹھتے ہیں جیسے نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی پوری ملاد میں بیٹھتے ہیں عدب کا ہی تک اب اگر ذہن آپ کا بن رہا ہو تو کہیے تمہیں آم پر بڑھو ٹھیک ہے آگے بڑھا جائے جائے میں خود خطا ہوں بہت زیادہ آپ کو میں جگانے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن ایک بات ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مجمع روز روز نہیں ملتا اگر کبھی اپنے سننی بھائی ملتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک نہیں دو دو نہیں تین باتیں کم سے کمی نے بتاتا جائے مسئلہ یہ ہے ہمارے جو حضرات ہوتلوں کی طرف ادھر ادھر ہیں اب بھی اگر ان کی سمجھ میں بات آگئی ہو تو تھوڑا سا قریب آجاتے ہیں ایک محفل کر رہے رہتا ہے ابھی قیامگاہ پہ دو بچے ہنجمت کے تھے پتہ نہیں آئے کی نہیں تو میں قیامگاہ پہ تھا تو دو تین بچے بیٹھے تھے تو میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ جلسے میں جائیں کہتا ہے کہ یہاں کوئی آپ کو دلقت مطلب نہ ہو ہم نے کہا کہ نہیں یہاں مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ محفل میں جائیں گے آپ وہاں جائیں گے تو کم سے کم تین آدمی کا اضافہ ہوگا یہاں تین آدمی بیٹھے وہاں جائیں گے تو تین آدمی کا اضافہ ہوگا تین کرسیاں خالی ہیں تو تین کرسی بھر جائیں محفل کی شان و شوقت بڑھ جائیں آپ جانتے ہیں حدیث میں آیا من کسرہ سواد قوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کا جتھا بڑھائے وہ انہی میں سے ہوتا ہے غیروں کا میلہ ٹھیلہ ہے اگر وہ دو سو تھے تم پچاس پہنچ گئے اب ان کی تعداد دھائی سے ہو گئے تم نے پچاس تعداد بڑھا کے ان کے میلے کی شان و شوقت بڑھا دیا تم تگہے ہوتے تو ان کی شان و شوقت بڑھتی تم نے اپنی انٹری کرا کے اپنی شان و شوقت اس کے اندر شامل کرتی اس لئے میرے بھائیو رات کے اس وقت میں جاگنا معمولی بات نہیں ہے نید سب کو پیاری ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس وقت تک یہاں حاضر ہیں تو یہ اللہ و رسول کا کرم ہے جو آپ یہاں اس وقت تک موجود ہیں شیخ شادی فرماتے ہیں کہ منت میں نے کہ خدمت سلطان ہمی کنی منت شنا چھدو کہ بخدمت پہ ناشتا بادشاہ پر احسان مت جتا ہو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو ارے تم بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت میں رکھ رہا سبحان اللہ مزاروں لاکھوں ریایاء وہ جس سے چاہتا اپنا کام لے لیتا یہ اس کا کرم ہے کہ اپنی خدمت کا موقع اس نے تمہیں واہ 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 سبحان اللہ لوگ جو ہوتلوں پہ ادھر ادھر جھٹی بنا کے نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں مشغول ہوں گے شکر کرو کہ آپ کوئی میچ ویچ نہیں دیں گے کوئی حرام کام نہیں کر رہے ہو دنیاوی لہو لیب میں نہیں مطلع ہو بلکہ اس وقت تم ذکر احمد مختار میں سبحان اللہ نبی کی محفل میں ہو اور یاد رکھنا یہ وہ محفلیں ہیں جہاں رب کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو لکھا واہ 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 ہماری نگاہیں دیکھیں نہ دیکھیں مگر جب نبی نے کہہ دیا تو ہمارا ایمان ہے اس محفل میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں پیش پیش پروں کا سایہ کیے ہوئے فرشتے آتے ہیں حدیث کے مطابق رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں سوال و جواب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ فرشت و گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دعا کرو اللہ تعالی اس ذکر کے ست کے ہماری مغفرت فرماتا ایک فرشتہ حرد کرے گا مولا سب کو کیوں بخش دیا فلابوں کیوں بخش دیا ارے وہ اپنی ضرورت سے آیا تھا ذکر سننے نہیں لیا تھا وہ تو کسی اور فرماتا ہے اس کو کہوں بخش رب کی رحمت کو جوش آئے گا ارشاد ہوگا ہم قوم لا یشقہ جلیز ہم وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا میری رحمت سے نامراد نہیں رہے ٹھیک ہے وہ ذکر سننے نہیں آیا مگر میرے بخشے ہوئے بندے کے بغل میں تو بیٹھا ہے میرے بندے کے بغل میں تو بیٹھا ہے اب میں مقررانہ انداز میں بولوں تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میں اس بندے کی گنہگاری دیکھوں یا اپنے یاروں کی یاری دیکھوں میں اس کی گنہگاری دیکھوں اس کی خطاکاری دیکھوں کہ اپنی ستاری دیکھوں اپنے یاروں کی یاری دیکھوں ایسی نیک پیفل میں آپ یہاں پہ حاضر ہیں میں عادت کے مطابق میں دو شیر پہلے عرض کرلوں انجمن فیضانِ ہندلولول مجھے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اب یہ ان بچوں کا ذوق ہے ان کی محنت ہے کم سے کم محلے والوں کا اتنا تو فرض ہے کہ اگر ان بچوں نے اپنے دل میں دین کی شما جلائی ہے تو اس کو بجھنے نہ دے ان کے حوصلے کو بڑھائیں چھوٹے چھوٹے بچے بتایا گیا کہ چودہ سال تیرہ سال تک کے بچے ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے انتظام کیا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دل میں اپنی اپنے محبوب کی محبت راسق فرما دے آپ سب کے دلوں میں اپنی اپنے محبوب کی محبت راسق فرما دے اور سب کو دین کا خادم اور دین کا محافظ بنا دے عادت کے مطابق دو شیر میں ان کی حوصلہ افضائی کے لئے اس کے بعد میں اپنی گسٹگو شروع کروں یہ جلسہ آپ نے سجایا بچوں نے رچایا بسایا بڑی محنتوں کے بعد جلسے سکتے ہیں شاعر کو انعام دینا تو بہت آسان ہے آدمی چوش میں آتا ہے سو دو سو نکال کے دے دے لیکن دو سو روپیہ چندہ دینے میں کلیجہ نکلتا ہے دو سو چندہ نہیں نکلتا ہے دس بیس روپیہ دینا مشکل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیسے کیسے جلسہ ہوتا ہے ان بچوں نے محنت کی آپ سب نے تعاون کیا میں ان کی طرف سے آپ سب کی طرف سے محلے والوں کی طرف سے دو شیر بطور استغاثہ نبی کی بارگاہ میں بطور مدد دو شیر میں پڑھتا ہوں جو میری عادت ہے کہ نظرانِ خلوص ہمارا قبول ہو یہ آپ کے دل کی بھی آواز ہے دل سے بولو آمین نظرانِ خلوص ہمارا قبول ہو دامن میں سب کے گلشنِ تیبہ کا پھول ہو دامن میں سب کے گلشنِ تیبہ کا پھول ہو اور دربارِ شوق ہم نے سجایا تو ہے ضرور سرکار دیکھ جائے تو محمت وزور ہے نعرِ تدیر نعرِ مسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ مراجون نبی سبحان اللہ سبحان دربارِ شوق ہم نے سجایا تو ہے ضرور سرکار دیکھ جائے تو محنت وزور ہو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اب حضرت جلسے کا عنوان ہے جشنِ مراجون نبی صلی اللہ مولانا حسان نزا صاحب شروع میں مراج کے تعلق سے انہوں نے کئی گوشیں رکھے میں بھی غور سے ان کی تقریر نہیں سن سکا قیام گاہ سے کہ کون کو ان سب گوشہ رکھا کبھی کبھی کچھ آوازیں ہیں کانمی پڑتی ہیں اگر کوئی بات ڈبل ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سبق کبھی کبھی ڈبل بھی آتے لیا جائے دہرالے تین سے پکا ہو جائے جائے تو میں یہ ارد کرتا ہوں کہ مراج نبی پاک کے فضائل و کمالات میں ایک اہم فضیلت ایک اہم کمال ہے ایسا کمال ہے کہ اس میں ہزاروں کمال چھپے ہوئے ایسا موشہ ہے کہ اس میں اگر آپ پلٹے جائیں تو ایک سے ایک موجزے نکلتے چلے ایسی اہم فضیلت ہے نبی پاک کو جو مراج کی شکل بھی اتا دا قرآن مجید اسی بات کا ذکر کرتا ہے سبحان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اگر آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے زراسہ سہارا دیے رہیں گے تو نیکی بھی ملے گی اور ساتھی ساتھ آپ کا جلسے میں آپ کا جلسے میں تعاون بھی انشاءاللہ شامل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن کہتا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو لے تھوڑے حصے لینن لکھ رہا ہے تھوڑے حصے اب سوال اس بات کا ہے کہ میراج کیا جب ذکر آیا تو لفظ سبحان سبحان سے اس کی شروعات کیا سبحان پاک یہ اہلِ عرب کے طریقے کے مطابق ہے کہ جب کوئی عجیب و غریب بات وہ بیان کرتے تھے تو بولتے تھے سبحان کوئی عجیب و غریب بات آتی تھی تو اہلِ عرب بولتے تھے سبحان سبحان تو اب جب لفظ سبحان آیا تو اشارہ مل گیا اب اس کے بعد کوئی عجیب و غریب بات آنے والی ہے اب کوئی معمولی بات نہیں اس کے بعد بڑی بات آتا اور علماء فرماتے ہیں کہ لفظ سبحان نبی پاک کے میراج کی دلیل ہے اس میں دلیل دی گی سبحان پاک ہے کون جو رات و رات لے کہنے والوں نے کہا کہ بھلا میراج کیسے ہوئی نبی آسمانوں پہ کیسے گئے کیسے انہوں نے جنت و دوزخ کی سیر کیا کیسے آسمان کے اجائب دیکھے کیسے رب کا دیدار کیا تھوڑی دیر میں چلے بھی آئے یہ عقل میں نہیں آتی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ ساری بات ہے کیسے ایسا ہو گیا تو قرآن کہتا ہے سنو نبی نہیں بولنے کہ میں گیا میں بول یہاں ہوں کہ میں گیا توجہ رب نے فرمایا نادانوں میرے محبوب نے کب کہا ہے کہ میں گئے وہ کہاں گئے قرآن یہ بھی تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آئے میرے بندے آئے یہ تو نہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے پاک ہے وہ داد جو رات و رات اپنے بندے کو لے لئی اگر تم میرے رات میں انکار کرو گے تو یہ میرے لے جانے کا انکار ہوگا اور یاد رکھنا میں اجن سے پاک ہوں مجبوری سے پاک ہوں اب نبی کی میراج کا انکار کرنا یہ میرے لے جانے کا انکار ہے اور میرے لے جانے کا انکار یہ تمہیں کفر تک پہنچا پیشت 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 یاد رکھنا میں سبحان ہوں میں ہر میں ہر کمزوری سے پاک ہوں اگر میں نہ لے جاتا تب تو میں مجمور ہوں اور میں مجموری سے پاک ہوں اور اب تھوڑا اور آگے گا پاک ہے وہ داد یہاں کچھ بچے بیٹھے تھوڑا میں ان کا بھی لحاظ کرتا ہوں کچھ مدرسوں میں پڑھنے والے طلب تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بوجھل ہوگی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے نام تو نہیں لیا پاک ہے وہ جو خصوصی توجہ یہ نہیں پاک ہے اللہ یہ تو نہیں کہا یہ نہیں جب فرما رہا ہے پاک ہے اللہ جو لے لے کیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے وہ جو کوئی بھی ہو سکتا ہے کیوں ہیں وہ جو آیا تھا وہ جو آیا تھا چلا لیا وہ جو آیا تھا ایسا وہ جو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نہیں اللہ جو کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر کامل رب کی ذات ہے اور عبد کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر عبد کامل میرے مصطفیٰ کی سبحان اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر کامل اور عبد کوئی بھی ہے سب مندے ہیں مگر یاد رکھنا جو عبد کامل ہے وہ صرف اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ اور عربی میں میں بولوں اللذی اس میں موصول اب ذرا سا بجردیا کے لوگ بہرحال مدرسے کی آگوش میں رہتے ہیں اور اب تو کم سے کم تقریر سننے کا مزاج بن سا اب میں ذرا سا مدرسے کی زمان میں بولتا ہوں اللذی اس میں موصول اور اس میں موصول پورا ہوتا ہے اپنے سلے سے جو بعد میں ایک جملہ آتا ہے نا وہ اسلا کہہ جیسے وہ آدمی جو آیا تھا یہ اسلا ہوتا ہے اس میں موصول اپنے سلے سے پورا ہوتا ہے گویا رب نے بتا دیا اگر مجھے جاننا چاہتے ہو مجھے پہچاننا چاہتے ہو میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو میں کون ہوں تمہارا رب کون ہے تو تمہارا رب وہی ہے جو اپنے بندے کو مراج مل واہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ مراجوں نبی واہ 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 یاد رکھنا رب نے اپنے محبوب کو تو اپنا تعارف بنایا ہی ہے نہیں بنا قرآن اٹھاؤ ہواللذی ارسل رسولہ اللہ کون ہے اللہ وہی ہے جس نے رسول اللہ کو جاننا چاہتے اللہ کو جاننا چاہتے تو رسول کو جاننا رسول کو جاننا رب کو جاننا واہ واہ تو یہی قرآن کیا کہتا ہے پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی یعنی اللہ زیمہ اس کو جاننا چاہتے ہو کہ کون ہے جس نے سیر کرائی کون ہے رب کون ہے تمہارا معبود تو قرآن کہتا ہے تمہارا رب وہی ہے جس نے اپنے بندے کو مراج کرتے واہ 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 اے اے واہ واہ رب کا تعارف سبحان رب وہی ہے جس نے مراج کرتا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کی سطح پر آتا ہوں مراج کیوں مراج کیوں کیا حکمت سنو توجہ ہے آپ حضرات کی بھئی ذرا سائز ہے کیا ہوں کوئی دکت ہے اگر دیر ہوگی اگر دیر ہوگی یا تائم ہو جائے گا تو اس میں نان سے بتائیے ہاں یہ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کی جھولی میں ڈال دیں انشاءاللہ بہت ساری حکمتیں ہیں علماء نے اپنے اپنے طور پر اس کو واضح کیا آپ جانتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نے اللہ کی عطا سے کائلات کی تمام چیزوں کے مالک ہیں بے شہر جنت کے مالک آزمانوں کے مالک زمین کے مالک باعتائے الہی مخلوقات کے مالک ہے تو رب تعالیٰ کی مرضی ہوئی اے محبوب میری عطا سے تم تمام چیزوں کے مالک تو بند گئے ہو اپنے راج میں بھلا کے اپنی تمام چیزوں کی زیارت کرتا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ میراج میں ملالیا اور اس کے بعد فرمایا اے محبوب زمینیں تم نے دیکھئے زمین کی اجائب دیکھئے اب آسمانوں کے سفر کے لئے آمادہ ہو جاؤ آسمانوں پہ آ جاؤ اور آسمانوں کے اجائب دیکھ لو جنت دیکھ لو جہنم دیکھ لو اور آسمان کی دیگر چیزیں دیکھ لو ہم نے سب کو سب تھی لو تمہیں مالک تو بنا ہی دیا ہے اب اپنی ملکیت کو آکے اپنی آنکھوں سے دے اور سنیے قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِعَلَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ توجہ چاہوں اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رب نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا خریدار کون ہوا اللہ بولی خریدار کون ہوا اللہ اور بیچا کس نے بندو بیچنے والے مومن خریدار ہوا اللہ اور سعودان ہوا نبی پاک کے واسطے سے سبحان اللہ خریدار بیچنے والے مومن اور سعودان ہوا نبی کے ذریعے واسطہ دونوں کو نبی ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم نے قیمت دیکھ لی مومنوں کے جان و مال کو تو دیکھ لی قیمت دیکھ لی ہے اب میرات کے سفر میں آؤ اور چیز بھی دیکھ لو جس کے بدلے سعودان ہوا دونوں دیکھ لوں تاکہ تمہاری گواہی آنکھوں دیکھی ہو جائے کیونکہ سب نے سن کے گواہی دی اور نبیوں میں ایک تو ایسا ہو جس کی گواہی آنکھوں دیکھیں سبھان اللہ سبھان اللہ سنے ہوئے گواہ یاد رکھنا سارے انبیاء بولو سارے انبیاء سن کے گواہ اور میرے ربی دیکھ کے گواہی دے رہے اب گواہی تو کمل ہو گئی رب نے فرمایا آسمانوں پہ آ جاؤ میرات میں آ جاؤ جنت دیکھ لو تاکہ یہ بھی تمہاری دیکھی ہو جائے اور تلمانوں کی جان و مال بھی ہو جائے سبھان اللہ بہت حکمتیں ہیں میرا رب تعالیٰ کا خصوصی نام ہے یاد رکھنا ایک نقطہ میں اور کر دوں اگر اجازت ہو دوں توجہ ہے نبی پاک میں انبیاء کرام کے سارے موجزے کٹھا ہیں بولو ہے کہ سارے موجزے کٹھا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اسا مارا چشمہ بہت پتھر پہ لاتھی مارا بارہ چشمہ بہت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جا دی چھوٹے سے برتن میں نبی پاک نے اپنا پنجاب رحمت لکھ دیا تو گھائیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے آلہ حضرت ضرباتے ہیں انگلیاں ہیں فائدہ ٹوٹے ہیں پیاتے جھوکا نتیا پنجاب رحمت کی ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت اختیارِ مصطفیٰ زندہ بابا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے جلائے تو نبی پاک کے ہاتھوں سے جابر کے بچے زندہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بہت شارہ پر سے ہے حضرتِ دعوت ان کے بیٹے حضرتِ سلیمان ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی بولی سکھائی گئی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اہود نے شکایت تھی ہرنی بولی سارے پرندوں نے آکے نبی کی بارگاہ میں شکایت نبی کو ان کی بولی بتائی حضرتِ دعوت علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے موم ہو جاتے جیسے چاہتے تھے بناتے تھے ذرہے بناتے تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پتھر کو موم بناتے ہر نبی کو جو موجزہ ملا میرے نبی کی ذات میں وہ موجزہ پایا گیا اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے کوہے دور میں رب سے کلام کیا اب ضروری تھا کہ نبی کی ذات میں یہ موجزہ بھی پایا جائے تو رب نے اپنے محبوب کو میراج میں بلایا اور اپنی بارگاہ خاص میں بلا کر کے اپنے حبیب سے کلام فرما لیا اپنی زیارت کلا دی اپنا دیدار کلا دیا اس طریقے سے تمام انبیاء کے موجزے نبی کی ذات میں جمع سبحان اللہ سبحان اللہ تو کل دنیا نہیں بولتی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو رب سے کلام کیا تھا تمہارے نبی نے کہا کہا ہمارے حضرت عیسیٰ تو آسمان پہ چلے گئے تمہارے نبی کو تو جانا نہیں ہوا کل کو دنیا بولتی رب کو یہ مندور نہیں ہے کہ میرے نبی پہ کہیں اگلی رکھی جائے اس لیے وہ ساری چیزیں نبی کی ذات میں دے دی گئی جس سے ان کی عظمت کا اظہار ہو جائے اب اگر ایک گوشار توجہ دے تو میں کہہ دوں پھر میں واقعے پہ آ جاتا ہوں بیچ میں کچھ فرمائش ہے انشاءاللہ میں اسے بہت کرتا ہوں آپ بلکل بے فکر رہیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنڈا اور میں آپ کے بیچ رہوں اس سے زیادہ انشاءاللہ کوشش کروں گا ابھی ایک بجنے میں پانچ منٹ واقع ہے آپ یہ سمجھتے چلیئے دیڑھ بجنے تک انشاءاللہ میں آپ کے درمیان سروں گا ایک بات بتایا قرآن نے کہا سبحان اللذی اصراں بے عبدی ایک بہت خاص بات میں کہنے کا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے یہ کیوں نہیں کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے ہمارے جو دروہ ہیں وہ بھی توجہ دے کیا کہا اپنے بندے کو لے یہ نہیں کہا اپنے حبیب کو لے اپنے رسول کو لے اپنے محبوب کو لے گئی نہیں بندے کو لے گئی پتا یہ چلا آج نبی رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور یہ رب کی بارگاہ میں جانا یہ نبی کی عبدیت کی محراج ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے لیے سب سے بڑا مقام اس کا مقام عبدیت عبد ہونا کتنا بڑا مسئلہ ہے ذرا غور کرو آج آدمی آجز بننے سے بھاگ رہا ہے بولو ہے گلی ہر آدمی فخر و غرور کا پتلا بنا جس کو دیکھو وہی اپنی ساتھ میں اکڑا ہو جھکنے کے لیے تیار آئے نادان تو یہ نہیں جانتا کہ تیری حقیقت ہے عبد ہونا تو جیتنا چھکنے رہے گا پروردگار تجھ کو اترا ہی اوپر اپاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اکڑنا یہ تمہاری فطرت نہیں ہے تمہاری فطرت عبدیت ہے تمہارے نبی جب میراج میں گئے تو محصول بلکہ نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں بندہ بندگیتے ہیں یہ بندگی کی میراج ہے اچھا مجھے بتاؤ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو دے دوں آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں ذہن میں اتراز کو نوٹ کیجئے اور جواب ذہن میں رکھئے گا اکثر بدمذہب دیو بندی وہاں بھی اتراز کرتے ہیں کیا کیا رہے نبی نے تو ہمیشہ آجی کی وہ تو اپنا جوتا بھی سن لیتے تھے بولتے تھے حضور تو اپنے ہاتھ سے جوتا بھی گانچ لیتے تھے حضور نے تو کہا رہے میں تو ایک انسان ہوں کبھی کسی نے کچھ پوچھا تو کہہ دیا میں نہیں جانا رب تعالی نے اگر کچھ پوچھا کوئی بات آئی تو نبی نے کہہ دیا میں نہیں جانا آپ لوگ ان کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں اور یہ نبی تو ہمیشہ اپنے کو کم تر بر 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 اور آپ لوگ بلکل الٹا کرتے ہیں بغل میں بیچو ہے وہاں پہ کچھ بدمذہب قسم کے ہیں لوگ سنی بچے بھی پڑھتے ہیں تو اکثر اردو کا اردو کی گھنٹی چلتی ہے مگر اردو پڑھانے کے بجائے وہ بدعقیدگی پڑھانے لگتا ہے الٹی پلٹی باتیں پڑھاتے ہیں چیپٹر پڑھانا ہے اردو تو آپ اردو پڑھائیے قصیدہ پڑھائیے مگر مذہب پڑھانے لگتا ہے ایک صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا آج کل تو بڑا عجیب ہو گیا ہے لوگ تو نبی پاک کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں بور کیجئے کیا کہتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں ایک سننی مولوی مدرسے کا پڑھا ہوا اسی لئے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیے عالم بنائیے بنارس کا ایک مزاج ہے کہ حافظ بنا وہ مولوی نہیں بنانا پسند کرتے کیا بولیں گے حافظ بنا نیرہ حافظ دین کی کتنی خدمت کرگائے گا یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے نیرہ حافظ رمضان میں ترابی سنا سکتا ہے اس کے علاوہ دین کی خدمت نہیں کر پائے گا ہاں حافظ بناتے ہو تو حافظ کے ساتھ ساتھ اسے عالم دین بناو نہیں پڑھائے گا مدرسے میں مگر کم سے کم اپنے خاندان والوں کے ایمان تو بچائے گا محلے میں اگر کوئی بدمذہب آئے گا تو کم سے کم دکانداری بھی کرتا رہے گا وقت آ جائے گا تو مولوی بن کے بدمذہب کا مقابلہ کریں سبحان اللہ سبحان آئے گا تو کھڑا تو کھڑا تو ہوں عالم مناؤ اپنے بچوں کو مدرسے کا پڑھا ہوا لڑکا تھا جیسے ہی اس پروفیسر نے کہا کہ لوگ تو حضور کو حد سے وڑا دےнакомی تو کھڑا ہو گیا کہنے لگا سر حضور کی کیا حد ہے ذرا بیان کر دیں حضور کی حد بیان کر دیجئے تاکہ ہم لوگ ادھر ہی رہیں ادھر نہ جائیں ادھر ہی رہیں ادھر نہ جائیں سٹ پٹاڑا فبوہت اللذی کفر والا مسئلہ ہوگیا بالکل ویسی جیسے نمرود کے دربار میں حضرت عبراہیم نے جب رب کی دعوت پیش کیا تو نمرود نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے تو انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے مارتا ہے تو وہ بڑا گھامن کی سکتا ہے اس نے دوڑوں قیدی بلائے ایک کی سزا کا فیصلہ ہو گیا تھا ابھی ایک لٹکا ہوا تھا چھوٹنے والا تھا تو جو چھوٹنے والا تھا اس کو مار دیا اور جس کی سزا ہو گئی تھی اس کو چھوڑ دیا کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں دیکھو اس کو مرنا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ چھوٹنے والا تھا اس کو میں نے مار دیا تو عبراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا بے ہوگا تو انہوں نے کیا فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورپ سے نکالتا ہے تو خدا ہے تو پچھم سے نکالتا ہے نکال دے پچھم سے اگر کتا آئے تو تو قرآن کہتا ہے فَبُحِتَلْ لَذِيْ قَفَرْ تو کافر حق کا بکہ رہا ہے اب کچھ جواب ہی نہیں پڑی جب لڑکے نے کہا سر نبی کی حد کیا ہے بتا دیجئے تاکہ ہم ادھر ہی رہے ادھر نہ جائے جواب نہیں بڑا حق کا بکہ رہ گیا کہنے لگا ارے بھئی میرا مقصد کسی کی دلازاری نہیں ہے میں تو بس اگزاد کہہ اندازہ لگائی سوچی درود پڑھئیے میں آگے پڑھتا ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلاما علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہہ رہا تھا حافظ بناتے ہیں بنائیے مگر عالم بھی بنائیے عالم بنائیے عالم بنے گا دین کی خدمت کرے گا کبھی وقت آئے گا تو مورچہ سبھال بنتا ہے اور ایک دشمن دین کا مقابلہ کبھتا ہے بیش بیش جی محمد مبارک وسلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ سنیے باتیں یاد رکھا کرتے ہیں اصل میں ہم لوگوں کی تقریر رٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے پہ ادھر ادھر گھوم دیتے ہیں کبھی کبھی ہم خود بھول جاتے ہیں ابھی دیکھو یاد آیا ہے ہاں نہیں ہاں بھئی اب سنیے کیا کہتے ہیں نبی پاک نے تو اپنے کو کم تر بتایا وہ تو اپنے کو کم سے کمزور بتاتے تھے رب نے کچھ کہا تو کہا میں نہیں جانتا انہوں نے تو اپنے کو عالم نہیں بتایا آپ لوگ اتنی فضیلیں میان کرتے ہیں سنو ایمان والوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا گوھر سے سننا یہ شمس العقصہ ہے اپنے استاز سے پڑھائی دیں کئی بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اتفاق سے استاز آ گئے ہیں بڑے گوھر سے سننا استاز آ گئے ہیں یہ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں عدب کے لئے استاز کو بغل اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے خود سامنے بیٹھ دے کوئی بات آئی کہا رہے حضور میں تو ذرہ لا چیز ہوں آپ کے ساتھ میں کیا جانتا ہوں کوئی مسئلہ آیا کچھ پوشا استاز نے کہا حضور آپ بتائیں میں کیا جانتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا کم تر بتایا آجزی کا ادھار کیا خیر انہوں نے اپنے استاز کی خلمت کیا چائے پیایا ناستہ کرایا پان کھلایا رخشت ہو گئے اب جب بچوں کو پڑھانے بیٹھے تو ایک لڑکا کہنے لگا تاری صاحب آپ ہم کو کا پڑھائیے گا جب آپ کو کچھ آتا ہی تو آپ کا پڑھائیے گا کہا ارے کیسے تم نے کہہ دیا مجھے کچھ نہیں آتا کہا بھی تو اپنے استاز سے کہہ رہے تھے حضور میں کیا جانا ہوں مجھے تو کچھ نہیں آتا میں تو ذرینہ چیز ہوں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تو جب کچھ جانتے ہی نہیں تو پڑھائیے گا اب وہ توسیب میں بیٹھے تھے انہوں نے لڑکے کو ڈھانٹا کہا بھر تمیز شرم نہیں آتا استاز سے ایسے بولایا تھا کہا میں اپنی طرف سے تھوڑی بولا ہوں حضرت بولے سے تمہیں تو بولا ہوں کعب نادار یہ تم سے کب بولے یہ تو اپنے استاز سے بولے تھے تم سے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ تو اظہار آجزی اپنے استاز سے عدم علم کی بات استاز سے کیا تھا یہ تمہارے استاز ہے انہیں حضرت کو ہو اللہ ماما ہو قاری صاحب کو ہو ان کی عزت کرو یہ سب کو یہ بہت بڑے جانتار ہے یاد رکھنا وہ اظہار آجزی اپنے استاز سے کیا تھا تم سے تھوڑی باتا اپنا اظہار آجزی استاز کے لئے تھا تمہارے لئے نہیں یہ تو تمہارے استاز ہیں تمہیں تو انہیں حضرت کہنا ہے سنو مسلمانوں بلا تمثیل نبی کا اظہار آجزی رب کی بار میں نبی کا اظہار آجزی رب کی بار میں ہے انہوں نے رب کی بار میں ہے ہم مولاوے کچھ نہیں جانتا میں تو ذرے ناچیز ہوں میں تو کمتر ہوں میں کچھ نہیں جانتا یہ رب کی بار میں ہے رب کے وہ بندے رب ان کا مولا اپنے مولا کی بار میں ہے آجزی کے لئے جو چاہے بولے مگر تمہاری طرف تو وہ رسول بن کے آئے جی وہ تمہاری طرف رسول بن کے آئے رسول محبت اور محبوبیت کیا بقا میں تو ان کا امتی ہے تو تو انہیں سراج منیر بولو یاسین بولو تاہا بولو بدر الدجا بولو شمس الدہا بولو رحمت للعالمین بولو متدسر بولو مضمل بولو تاہا اور یاسین بولو سراج العالمین بولو تو تو وہ بولو جس سے نبی کی عظمت شان کا اظہار واہ 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 سبحان اللہ سبحان تم امتی ہو تم کیا بولو تم تو نبی کی شان بولو جی تمہارے پاس نبی کیا بن کے آئے بولیا نبی آپ کے پاس کیا بن کے آئے بندہ بن کے آئے کہ رسول بن کے آئے رسول بن کے آئے رب کی بار واہ 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 ادھر سے آئے رسول بن رب نے بھیجا بندوں کے پاس ہمارے پاس رسول بن کے آئے اور رسالت محبت کا مقام محبوبیت کا مقام وہ عزت چاہتی ہے مگر عبدیت تو آجزی چاہتی ہے عبدیت آجزی اے کمزوری اپنے کو جھکنا چاہتی ہے اسی لیے جب رب نے اپنی بارگاہ میں بلایا قرب خاص میں بلایا تو وہاں رسالت کی بات نہیں ہے وہ نبی کی عبدیت کی بات ہے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ ذی اصرا بے عبد ہی باق ہے وہ سا جو اپنے بندے پرہ پرہ سبحان اللہ رسول پرہ پرہ اب بندے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے اس کا مقام بندگی سب سے بہت ہے سب سے نبی نے رب کی بارگاہ میں یہی چاہا کہ رب تعالی مجھے اپنا خاص بندہ پرہ خاص بندہ اس لیے کہ عبدیت کا تعلق رب سے اور رسالت کا تعلق بے یہ خاص بات ذہن میں رکھئے وہ لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں نبی کی فضیلت سے روکتے ہیں تعریف سے روکتے ہیں ان سے بولو ارے نادار نبی ہمارے رسول ہیں اور رسول کا مقام ہی عزت کا مقام ہے اب ان کی عزت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے با 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 بے اب تھوڑا سا آگے بڑیے حضرات میراج کے تعلق سے گوشیں تو بہت ہیں مگر ایک گوشہ مولانا حسان رضا صاحب نے شروع کیا امہانی کے گھر سے میراج کا سفار پھر مسجد اقصہ پھر آسمانوں کا سفر سب بیان کیا ہو گیا مگر میں اسی میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے سفر کے لیے نکلے اور جبریل برعاق لائے تو برعاق جس کھمبے میں امہانی کے گھر کے پاس بادھا گیا وہ کھمبہ الحمدللہ آج بھی موجود ہے وہ کھمبہ سے برعاق اس کھمبے پر پلاشتر ہو گیا مگر ٹھیک وہ کھمبہ اسی جگہ پر اور میں آپ کو بتاؤں ہم سنیوں کا تو معاملہ الگ الگ ہے اور ہم اپنی پہچان دکھتے بابا بابا بے شہر خاص بات میں بتانے جا رہا ہوں کبھی حج کی توفیق ہو تو یاد رکھئے گا اگر اپنے جو مخصوص بڑے بڑے علماء جو حج میں جاتے ہیں اگر رات میں انہیں تلاش کرنا ہو تو اشاہ کی نماز کے بعد دارے امہانی میں چلے جائیے بڑے بڑے علماء سب وہی ملے گی وہاں بابا بابا ایسے وہاں بابا 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 حضرت مولانا مفتی بوجی وشرف صاحب ہمارے رشتے میں بھی لگتے ہیں جی 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 تو میں دو ہزار چھے میں جب حاضر ہوا تو میں نے فون بے بات کیا حضرت ملاقات کرنا ہے کہاں آپ سے ملاقات ہوگی تو کہاں ایسا ہے اشاہ کے بعد دارے امہانی میں آ جائیے گیٹ نمبر ایک سے جب گزریں گے آپ اندر آئیں گے نا تو تھوڑا سا آگے پہلے تو حرم شریف کا علاقہ چھوٹا سا تھا اس کے بعد بڑا امہانی کا گھر بلکل کنارے تھا اب تو وہ ترکوں کی جو امارت حرم کی بنی اس میں شامل تو ایک احادہ نوعہ ہے حال مانکہ یہ اب تو پیلر پر پوری امارت بنی چار پیلروں کے درمیان امہانی کا جو علاقہ ہے وہی امہانی کا گھر تھا آج بھی اس کی برکتے ہیں علماء اہل ستنات عشاء کی نماز کے بعد وہی آتے ہیں گھٹا ہوتے ہیں اور صبح صادق تک وہی عبادت گھتے ہیں اگر تلاش کرنا ہو تو وہی چلے جائیے ایک سے ایک علماء مل جائیں گے میں نے وہاں کا منظر دیکھا میں کیا بتاؤں اللہ اللہ لوگوں کی عقیدت دیکھ کے آنکھوں میں آسو آیا ہم نے دیکھا دارے ورمہانی میں جو وہ کھمبا جہاں پہ جبرین نے اپنا براب بادا تھا اب لوگوں کو جب پتا چلتا ہے کہ یہی کھمبا ہے جہاں جبرین نے براب بادا اب لوگ عقیدت سے چومتے ہیں ایک دو متعبا کی ڈیوٹی رہتی ہے معافی معافی حرام ممنوع شر وہ بولتا رہے گا ادھر سے روکے گا تو کوئی ادھر سے چھو لے گا آج اب ادھر جائے گا تو کوئی ادھر سے چھو لے گا یعنی پریشان ہو جاتے وہ روکتے روکتے پریشان اور لوگوں کا عالم یہ ہے اور لوگوں کا عقیدت سے چھو لے گا